اسلام علیکم ناظرین امران ریاض کے متعلق جس چیز کا ڈر تھا جس چیز سے ڈر رہے تھے کہ شاید یہ نہ ہو اور کچھ لوگوں کنسرن تھا امران ریاض کے متعلق جو اس کے قریبی جانے والے تھے جو قریبی لوگ تھے جو پسند کرتے تھے لیکن امران خان نے اس کے متعلق بڑی بات کہی ہے اور جس چیز کا عام سب لوگوں کنسرن تھا اسی کنسرن کا امران خان نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے امران ریاض کو اس لیے پیش نہیں کیا جا رہا کیونکہ امران ریاض پر تشدد کیا ہو جس کی وجہ سے وہ ابھی دوبارہ پری پیئر نہ ہو پیش ہونے کے لیے اس وجہ سے اسے پیش نہیں کیا جا رہا اس کنسرن کا اس چیز کا امران خان کو بھی خدشہ ہے امران خان بھی اس چیز پر اس چیز کو ماننے پر تیار رہیں گے ہو سکتا ہے انہوں نے اتنا تشدد کیا ہو جن کے پاس بھی ہے جنہوں نے بھی پکڑا ہے کہ وہ ابھی پیش کرنے کے قابل نہ ہو وہ پیش ہو ہی نہ سکتے ہو اس وجہ سے پیش نہیں کیا جا رہا ہے یہ امران خان کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ امران خان کی زبان نہیں سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تک مجھے پتا ہے کہ عرشد شریف کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے اور وہ سننے والے ہیں مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا بجا سنانی گیا کیونکہ یہ تو ایک پاکستان کی اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کا میں ریاکشن ہی نہیں آیا کیونکہ یہ تو یعنی اس سے زیادہ ظلم جو عرشد شریف سے ہوا ہے اور جو ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی جو بیوی کی سٹیٹمنٹ ہے تو اس کے اوپر اور کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ درج کروا دی ہے اس کے اوپر ایکشن تو کبھی نہ کبھی لیا جائے گا دوسرا جو امران ریاض ہے دیکھیں امران ریاض سے بھی مجھے بہت فکر ہے اس کی اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں بار بار عدالت کے رئیے پیش کرو اور وہ پیش نہیں کر رہے ہیں اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے جو بھی زخم زخم اس کے ٹھیک ہو جائیں اور پھر جا کے عدالت پر پیش کریں مجھے لگ رہی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ چن چن کے صحافیوں کے اوپر جو ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے جی تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا کہ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی جو خدشہ سب کو تھا اور کچھ خبریں آئی تھی کہ ان کو مارا گیا ہے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہے وہی عمران خان بھی اس چیز پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے مجھے ہے اس چیز کا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں پیش نہ کرنے کی وجہ بھی صرف یہی ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہو اور دوسرا دوسری طرف دیکھیں تو وہ عرش شریف صاحب عرش شریف شہید جو ہو گئے ہیں جو بڑے ہی اچھے چرنلسٹ تھے جو بڑے ہی جن کے بہت بہت اچھی سٹوریز کرتے ہیں انویسٹیگیشن سٹوریز اگر میں کسی کو پاکستان میں انویسٹیگیٹیو سٹوریز پر جانتا ہوں وہ عرش شریف کو جانتا ہوں جو پاکستان کے وہ پنڈورا بوکس کھولتے تھے وہ چیزیں کھولتے تھے جن کے بڑے بڑے ڈاکے مارے ہوتے تھے اس ملک میں ان چیزوں پر عرش شریف صاحب بات کرتے تھے لیکن آج عرش شریف کی جو پیششیاں ہیں جو چیزیں ہیں ان کے جو ان کی کیس میں مجرم ہے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کی ہے ان کی مان نے جن کے نام لکھوا ہے ایف آئی آر میں کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا کیوں ان کے خلاف سزائیں نہیں ہو رہی کیوں ان پر عمل درامن ہمی ہورازیں ہورا کیا یہ رجیم چینج کو اپریشن میں یہ کچھ جائز ہیں کیا یہ اگر آج آپ کر رہیا ہیں لیکن کل کوئی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں اس بات کو اسی لئے بار بار دھوراتا ہوں کیونکہ میں پہلے بھی پی ٹی آئی کے متعلق میں یہی بات تہوراتا تھا کہ آج آپ کر رہے کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہی موقف آج میں رہ گئے اگر آج پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو گا اور اس سے زیادہ شدت سے ہو گا کیونکہ جس شدت سے پی ٹی آئی نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا جو آپ کر رہے ہو اسے زیادہ شدت سے کرنے کل جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کبھی اقتدار میں نہیں ہے یہ بات آپ بھول جائیں وہ سب سے پاپولر جماعت ہے اس کا کبھی بھی آپ ختم نہیں گئے یہاں تو ایک کراچی کی جماعت آپ آج تک ختم نہیں کر سکے اب پی ٹی آئی جو پورے ملک کی جماعت ہے جس میں پورے ملک کے لوگ شامل ہیں جس میں خواتین سب سے بڑی تدار نہ دیں بچے سب سے زیادہ بڑی تدار نہ دیں اس پارٹی کو کیسے ختم کرو گے جس پارٹی کے جو ایک تقریباً بارہ سال سے آن ورڈ شروع ہوتی ہے اور ان کے جو بچے جانتے ہیں پی ٹی آئی کو امران خان کو آن ورڈ سال سال جتنے بھی لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں کس طرح آپ ختم کرو گے اس پارٹی کو تو یہ پارٹی نہیں ختم ہوگی لیکن جب یہ اقتدار میں آئے گی پھر یہ آپ کے ساتھ سب کچھ ہوگا جو آج آپ ان سے ساتھ کر رہے ہو لیکن فیلہ حال کے لیے مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور فالو شیئر لازمی کیا رہیں تحت مزید جو اپ ڈیٹس ہم لاتے ہیں وہ آپ کے دوستوں احباب تک پہنچیں فیلہ حال کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ